بسم اللہ الرحمن الرحیم عوامی رائے کو جاننے کی کوشش کر رہی ہے کچھ اسی طرح کا ایک سروے کیا گیا جو کہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہے اور خاص طور پر جو نئے کرائیسس اس وقت یوکے کو درپیش ہیں ان کا حل نکالنے کے لیے امیگریشن کی مدد لینے کے لیے کوئی سرویس کیے گئے ہیں جس میں پوچھا گیا ہے لوگوں سے کہ کیا وہ امیگریشن کو اکسپٹ کرتے ہیں امیگرینٹس کو اکسپٹ کرتے ہیں اگر مزید ملک میں امیگرینٹس آتے ہیں خاص طور پر سیزن آف ورک پرمٹ پر بات کی گئی ہے لانگ ٹرم ورک پرمٹ پر بات کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو میڈیکل کا شعب ہے اس میں ڈاکٹرز کو نرسز کو بلوانے کے جو ویزاز ہیں جو ورک پرمٹس ہیں اس پر سروے میں بات کی گئی ہے جس میں ہر پانچ میں سے صرف ایک نے ایسا کہا ہے کہ امیگریشن جو ہے وہ اس کو کم کرنا چاہیے لیکن ہر پانچ میں سے چار نے یہی کہا ہے کہ مزید ہمیں امیگرینٹس کی ضرورت ہے تاکہ ملک کو صحیح طور پر معاشی طور پر چلایا جا سکے اس سے دوستو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حکومت آنے والے وقت میں کچھ ایسے نئے پیکجز کچھ ایسی نئی چیزیں لے کے آنا چاہتی ہے جس سے امیگرینشن اور امیگرینٹس کو ڈریکٹلی اور انٹریکٹلی فائدہ ہوگا یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں جو میں لنک آپ کو نیچے پروائل کروں گا آپ اس پر ریڈ کر سکیں گے کہ انہوں نے خاص اور پر بورو جانسن کی حکومت کو بھی وہاں پر ٹارگٹ کیا اور کہا ہے کہ اس کی دور حکومت میں امیگرینٹس کے پراسس کو انتہائی سست کیا گیا جس کی وجہ سے اب یوکے کو خمیازہ بھکتنا پڑ سکتا ہے اور اس وقت جو سیچویشن خاص اور پر لیبر کی شارٹج کی ہے اور محترف اکوپیشنز پر محترف پروفیشنلز کی شارٹج کی ہے اس کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ان کی غلط پولیسیوں کی وجہ سے یہ تمام سیچویشن جو ہے وہ پیدا ہو چکی ہے بریکسٹ کے پہلے اور بریکسٹ کے بعد جو دیکھا جائے تو کافی زیادہ یوکے میں اس وقت مسئلہ مسائل ہیں یہی وجہ ہے کہ انفلیشن بھی بڑھ چکی ہے اور انٹرنیشنل لیول پر پاؤنڈ کی جو ویلیو تھی وہ بھی گر چکی ہے اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقت میں مزید یوکے کوئی کچھ مسئلہ مسائل درپیش آ سکتے ہیں اگر انہوں نے مزید امیگریشن پروسس کو ریلیکسیشن نہ دی یہاں تک بات ہے امیگرانٹس کے اندر جو اندرونی کنٹری ہیں انڈاکومنٹ امیگرانٹس اس کے بارے میں بھی کچھ نئی پولیسیز یہ حکومت لے کے آنے کی بارے میں سوچ رہی ہے جس میں خاص اور پہ وہ امیگرانٹس جو کہ پروفیشنل ہیں یا کسی نہ کسی شعبے کے ماہر ہیں ان کے لیے آنے والے وقت میں ریلیکسیشن ہو سکتی ہے تو دوستو نیچے لنک آپ کو میں پروائیڈ کر دیتا ہوں اس کو کلک کر کے آپ خود بھی ریڈ کر سکیں گے ملیں گے نیکس ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ